السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کا ایسے ہی خوش رکھے پچھلے اپیسوڈ کا سوال سب سے پہلے پل سرات کون پار کرے گا آپ کے اپسن تھے یہ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی حضرت یوسف علیہ السلام اور ما شاء اللہ آپ لوگوں نے اچھے جواب دیئے تھے اور صحیح جواب ہے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے پل سرات پار کریں گے اور جنہوں نے سب سے پہلے اپنا کمنٹ میں جواب دیا تھا ان کا نام ہے TRF میڈیا تو TRF میڈیا آپ کو بہت بہت شکرے کمنٹ میں جواب دینے کے لیے عید گاہ میں نماز جنازہ پڑھانا کیسا ہے آپ کے اپسن اے مکرو ہے بی جائج ہے سی مستحب ہے بی سواب ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی جائج ہے نماز کی حالت میں پینٹ یا پیجاما کی مہوری موڑنا کیسا ہے آپ کے اپسن اے گناہ ہے بی تکبور ہے سی فریشن ہے دی مکرو ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی مکرو ہے کچھ لوگ تکنوں سے نیچا لٹکو وہ پیجاما اور پینٹ پہنتے ہیں اگر انہوں نے اس کی عادت ڈال رکھی ہے اور تکبور و گھمنٹ کے طور پر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ناجائج اور گناہ ہیں اور اس طرح نماز بکرو ہے لیکن اگر اتفاق سے ہو یا بے خیالی اور بے توجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں اور جو لوگ اس سے بچنے کے لیے تکنے کھولنے کے لیے مہوری پینچے کو چڑھاتے ہیں وہ گناہ کو گھٹاتے نہیں بلکہ اور بڑھاتے ہیں نماز میں خرابی کو کم نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ بڑھاتے ہیں یہ پینٹ اور پیجامے کی مہوری پینچے کو لپیٹ کر چڑھانا نماز میں مکرو تحریمی ہے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں ساتھ ہڈگیوں پر سزدہ کروں پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے اور یہ حکم دیا گیا کہ میں نماز میں کپڑے اور بار نہ سمیت ہوں کافر کلمہ پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہو گیا آپ کے آپسن اے نہیں ہوا بی اللہ بہتر جانتا ہے سی ہو سکتا ہے دی مسلمان ہو گیا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی مسلمان ہو گیا اگر دو مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہے اگر یہ کسی پر جاہر نہ کریں ہاں مگر اپنے کفریہ اقائد اور ایمال سے بے جار رہے ورنہ اسلام سے فیراتو ماج اللہ مرتد کے حکم میں ہوگا عورت کو لپسٹک لگانا کیسا ہے آپ کے آپسن اے حرام ہے بی اللہ علم عطا کرے سی مکرو ہے بی ان میں سے کوئی نہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حرام ہے لپسٹک لگانے کے تعلق سے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جائے جائے آگے تحرین فرماتے ہیں سنا ہے اس میں الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے اس لئے بچنا بہتر ہے اور تحقیق سے ہی ملاوٹ ثابت ہو جائے تو اس کا استعمال کرنا حرام اور گناہ ہے خوٹوں پر لپسٹک لگانے کی صورت میں فرض یہ ہے کہ وجو گسل کے وقت اچھی طرح سے چھٹا کر ہوت صاف کر لیں ورنہ وجو اور گسل نہ ہوگا کیونکہ لپسٹک خوٹ پر جم جاتی ہے جس کے وجہ سے پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پاک بھی نہ ہوگا سب سے پہلے کفر کس نے کیا آپ کے آپسن اے نمرود بی سددات سی کارون بی ابلیس اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں